کیسے آپ میری یوٹیوب فیملی ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں آباد رہیں یہ کہیں پھر واپسی جا رہے تھے کہیں پہ تو میں نے سوچا کہ موبائل کی آنکھ سے کیپچر کرلوں یہ براہ باہر کے مناظر تو باہر دیکھ رہی تھی تو بہت ہی دنیا اپنی رما دما کاموں کی طرف تھے تو اسی دوران مجھے ایک دم خیال آیا کہ مجھے آپ سے بات شیئر کرنی چاہیے اچھا شیئر کی اس طرح ہے کہ تھوڑی سی باعث آ رہی ہے کہ میں نے کافی حد تک میوٹ کر دی ہے تاکہ میں اپنی بات کلیر آپ لوگ تک پہنچا سکوں یہ ایک آج کے یوٹیوب چینلز پہ اگر ایک ٹرینڈنگ میں چیز آ رہی ہے سیکنڈ میریج میرے ہزبن نے سیکنڈ میریج کر لی میرے ہزبن نے کسی عورت کے ساتھ تعلقات رکھے میں میرے ہزبن نے ایسے کر لیا یہ مجھے بڑا عجیب و غریب ایک ٹاپک لگا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ ٹاپک کو اتنا مزے سے پیش کر رہی ہیں اور بتا بھی رہی ہیں فخر سے یہ میرا بھی لوگ میرے سسرال والے دیکھ رہے ہیں میرے ہزبن دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہ آج کر ٹرینڈنگ میں آ چکی ہے تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اٹھا کر ایک اب ایک کوئی ایک یوٹیوبر ہے میں نام نہیں یہاں پہ کسی کا منشن کروں گی وہ یہی میرے ہزبن نے شادی کر لیا ہے میرے ہزبن کی وائف تھی وہ مجھے ملنے نہیں دیتی میرے ہزبن سے مجھے فلا چیز ہے ان کی پہلے انگیجمنٹ ہوئی پھر ایک اور آیا میرے ہزبن نے گھر کی خاطر مجھے مار کر نکال دیا یعنی کہ ہزبن ہزبن کھیلا جا رہا ہے یوٹیوبر تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ یار یہ کیسے مرد ہیں جو کہ یوٹیوبر آ کر اپنی کافی زلالت اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور آپ بڑے مزے سے وہ سن بھی رہے ہیں سوری تو سے اگر میں ہزبن ہوتی اور میری اتنی بدنامی ہوتی ہے ایک سوشل میڈیا پہ تو سوری میں اس بی بی کو دوبارہ ایسپٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے ہاں اگر ہزبن وائف دونوں مل کر پلاننگ کر کے چل رہے ہیں یہ ان کا پلان ہے مکمل طور پر پھر تو ٹھیک ہے پھر تو یہ چل سکتا ہے کیونکہ وہ برداشت ہو سکتا ہے ورنہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ بہت سے آتی ہیں رونا شروع کر دیتی ہیں کہ میرے ہزبن نے شادی کر لی یا اسے اٹریکشن نہیں ہوتا لوگ جو خواتین ہیں وہ بچاری ہمدردی کے طور پر ان کی بیسکلی فیلنگ سے کھیلا جا رہا ہے جو ہماری یوٹیوب فیملی ہے ان کی فیلنگ سے کھیلا جاتا ہے اب ایک چیز ہے کہ فور ایگزمپل اب میرے بچے نہیں ہیں میں مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے ایک اولاد کے اگر میرے ہزبن میں کوئی برا ہی ہوگی یا کوئی کم ہی ہوگی اسے سوشل میڈیا پر آکے بیان نہیں کروں گی یہ سب سے بڑا ہوتا ہے بیس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیملی میں کسی کا بھی کوئی ویک پائنٹ یا کسی بھی یوٹیوبر کا ویک پائنٹ نہ بتائیں ہاں اس بہر ٹاپک پر بات کریں جس ٹاپک پر آپ کو گلٹی ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ ان کا دماغ کام کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کسی کا دماغ کام کر رہا ہے اس ٹائم نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زلیل ہو رہے ہیں بدلام ہو رہے ہیں جو مرضی ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ٹرینڈنگ میں ہم نے ویڈیو بنانی ہے ہماری ویڈیو ٹرینڈنگ میں یہ لوگ ہم دردی لیں گے سب کچھ لیں گے ہاں مانتی ہوں کہ میرے بھی لوگ اتنے لوگ اتنے نہیں زیادہ دیکھتے انیس بیس پچیس زیادہ ہاتھ چالیس لوگ دیکھ رہتے ہیں کیونکہ میں ایسے ٹاپک پہ کام ہی نہیں کرتی یہ ٹاپک فیک ہو جنون ٹاپک ہوتا ہے سیدھا سیدھا مسومانہ ٹاپک ہوتا ہے جس سے کسی کی دلزاری نہ ہو اب مجھے کئی مجھے بھی لوگ بنانے پڑے جس کی وجہ سے کہ لوگ غلط بنا بنا کر لوگوں کو ایک منٹلی ٹورچر دے رہے ہیں اب میں یہاں پر بہت سے میں نے اب دیکھا ہے کہ ایک نئی ٹرینڈی ہے میرے ہزمان نکاح کر چکے ہیں میرے ہزمان کی کسی عورت کے ساتھ میں مانتی ہوں کہ مرزات بھی کبھی کبھی فیصل جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی آپ اس کو سوشل میڈیا پر آکے دیئے بیان کرنا کہ مجھے ایسے ہو گیا میں نے کہیں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنی فیملی کے ایشیو اٹھا اٹھا کر یوٹیوب پر لے کر آ رہے ہیں وہ جنون نہیں ہوتے آپ لوگوں کو میں یہ ہی کہی جا رہی ہوں وہ چیز جنون نہیں ہوتی جنون چیز ہوتی ہے اس کو آپ سپورٹ ہی نہیں کرتے اب جیسے تنیجہ ہے فلائی بیٹ والے وہ کافی اچھا ان کا ایک ٹرینڈنگ چیز بنتی ہے وہ واقعی ایک فیملی ہیپی فیملی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے جو مزے ان کے بیہائنڈ دی کیمرہ ہوتے ہیں ہم حسرے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ان کی بیٹی کی اچھے اچھی مسکرہت دیکھے سمبھامنا کی بہت اچھی ویلوگ ہوتے ہیں میں جن کے اچھے ہیں میں ان کی طریف کر رہی ہوں یہ فیک ویلوگ نہیں ہے یہ جنون ویلوگ ہیں جن کو دیکھا خوش ہوتا ہے بندہ لیکن فیک ویلوگ یہ ہے کہ اب ایک اٹھ کے آتی ہیں پی ٹی پی ٹی والے پی ٹی ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی فیملی یوٹیوبر ہیں وہ پوری فیملی ان کی یوٹیوب پہ ہے وہ کبھی ایک فیک ہے کبھی شادی کا قصہ کبھی لڑائیوں کا قصہ کبھی عجیب اور وہ اندر خانی سب مل رہے ہیں سب حسرے ہیں وہ ہم پر ہم یوٹیوبر پر مزاقوں بنا رہے ہیں یار کتے بے پکوف لوگ ہیں یہ ہماری فیک چیزوں کو کتنا اٹرنڈنگ میں لے کر آ رہے ہیں یہ ہم لے کر آتے ہیں تو اس چیز سے آپ بچیں جنون چیزیں دیکھیں کچھ ٹائم میں آپ کو لگے ایک ٹائم ہوگا کہ جب آپ کو ان کے فیک ویڈیو پر نکلا کیونکہ بہت سے لوگ ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جدید دور میں کیا ایڈٹ ویڈیو نہیں بن سکتی کیا فیک ویڈیو نہیں بن سکتی فیک پکچرز ایڈٹ نہیں ہو سکتی سب کچھ ہو سکتا ہے بس تھوڑا سا دیماغ کا استعمال ہمیں کرنا ہے ہمیں فیک کو فیک کہنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جن کو پرسنلی طور پر دیکھتی ہوں وہ مجھے مزہ آتا ہے وہ جنون ہے وہ اپنے دکھوں کو پیچھے چھپا کر ہم جو سبکرائبر ہیں ان کو اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں ہماری چیروں پر مسکر ہٹ پیدا کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر خوش ہونے آتے ہیں یہ نہیں لوگوں کے رونے پٹنا سننے نہیں آتے اب یہ اور وہ رونے پٹنا بھی فیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ فیک ہے اور آپ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ فیک ہے سب کچھ سیکنڈ میریج سیکنڈ میریج کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے اگر خدا نہ خاصا ان کی ریل لائیب میں ایسا ہو جائے نا تو میں کہتے ہوں کہ یہ وہی عورتیں ہیں جو کہ دو دن سے زیادہ اور اپنے ہزبن کے ساتھ نہ زندگی گزاریں اور ان سے طلاق لے کا علایت کی اختیار کر لیں آپ کو اتنی ہے کیونکہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر تیسی عورت کے پاس جائے تو یہ چیزیں بہت زیادہ انکلوڈ کرتی ہیں عورت کی زندگی میں تو کئی میں نے ایسے بھی ویڈیو دیکھا میرے ہزبن نے مجھے مارا اچھا جی وہ ایک اگر آپ گوھر کریں تو ایک وہ بقائدہ ایک میک اپ ہوا ہوتا ہے اور وہ میک اپ کرنا جس کو آجے وہ اپنے آپ کو ہزبن کا بچارہ نہ مظلوم بنا دیتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ چیزیں بہت زیادہ گوھر کرنے والی ہیں اور فکرو گوھر کرنے والی تو بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا آپ لوگوں سے کہ فیک لوگوں کو پہچانے اور جنون لوگوں کو پہچانے کیونکہ ہم فیک لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جنون لوگوں کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے کرتے ہیں لیکن اتنا سوچ سوچ کے سوچ سوچ کر جس سے ایک نئی چیز بننی شروع ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پر کسی کو ضلیل کرنے نہیں آئے کسی کو بدلام کرنے نہیں آئے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمیں اچھے اچھے لوگ بنانے چاہئے اچھے اچھے لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہئے اچھا بہیو رکھنا چاہئے یہ مش بہیو نہیں رکھنا چاہئے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو باتا نہیں اللہ ماف کرے کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار یہ کیا ہے کیوں چل رہا ہے یہ اس طرح کی زندگی کیوں ہے آپ یہ دیکھو باہر کے مناظر پر کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت خوش ہے بہت زیادہ ان کی زندگیوں میں دکھی نہیں ہے یار ریل لائف ان کی ہے ان کو دیکھیں یہ جو ہم ویلوگ بناتے ہیں بائٹ کے چھوٹے سینگ کیپچر کہہ رہے تھے ان کی اپنی پرسنل لائف دیکھیں کیسی ہے آپ کو سمجھ آجے گا اللہ ماف کرے یہ بہت لوگ ہیں ہم لوگ صرف یوٹیوب پر آ کر اپنا انڈی رونا رو لیتے ہیں یہ تو رو بھی نہیں سکتے ان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند ہوگا کمنٹ کے لیے لائک کیا رہے شیئر کیا رہے اور اپنا بوسرا خیار